مئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوگیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھے بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئربل جیسے ہوتا ہے یا انافورڈبل یا ٹوٹلی انیکسپیکٹیڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بالکل کنڈنم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا اشکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پرسس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہان سب بھی دیفینیلی شامل تو جو ہان سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہ ہن سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی دیفینیلی قصور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہلیں کہ انیکسپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹسی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے کوانٹا جو سے بھی ڈیمج ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریٹسی بھی ڈیمج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمج ہوئی ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمعید ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلیٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ پور امن اتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسیبل کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلیٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب قوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پراؤلم ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آوٹ سائیڈ سے انسائیڈ جانا یا بعض جگہ کے جو حملے تھے یا گلاو گلاو جلاو والی بات تھی سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوکین سے لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ مقبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو اسے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہلیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکلی آپ کہلیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیلڈی تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑے بہت ہزاروں سار عمر ہوتی ہے عمران خان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے سارے دو بھئی کے واقعات کے حوالے دیکھتے ہیں عمران کے لئے آپ کیا پیغام ہے دیکھیں انہوں نے آلیڈی اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئیے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاعامل بنے جس میں سب ہنسی کشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مصرر بیبی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کیا آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سہران کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری حسنی ہے میری بھی اور مصرور کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتائیے کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت گوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ بتائی جا کہ سولہ دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لبائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوٹی کیوں پر پہنچے ہیں جن لوگوں نے ملیٹی ایسٹالیشن سوٹی حملے کیے ان کو ایسٹال کس نے دیا خان صاحب کا بیان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ان لوگوں کو دیئے تھے کیونکہ حملے کروانے میں کوئی کمانڈر کا جو بھی نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جو آپ پر لے میں دے چکا ہوں شکریہ